تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ہمارے یوٹیوب چینل 4K پوائنٹ پر خوش آمدید امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ تو ناظرین آج عید کا دوسرا روز ہے تو منڈیوں میں گندم کے ریٹ میں اضافہ ہوگا یا مکی کے ریٹ میں اضافہ ہوگا عید کے بعد فوراں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فل تفصیلات شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو ناظرین بات کرتے ہیں مکی کے ریٹ کے حوالے سے تو عید سے پہلے مکی اٹھارہ سو سے لے کر چوی سو پچی سو روپے تک فروخت ہو رہی تھی اب عید کے بعد مکی کے ریٹ میں کیا اضافہ ہوگا کتنا اضافہ ہوگا یا فورن اضافہ ہوگا یا بعد میں اضافہ ہوگا ناظرین مکی عید سے پہلے جس ریٹ پر فروخت ہو رہی تھی اٹھارہ سو سے لے کر پچی سو روپے تک اسی ریٹ پر ہی تین چار روز فروخت ہوگی کیونکہ منڈی اور مارکیٹوں میں اتنا تیزی کا رجان نہیں ہوگا جیسے ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی پھر منڈی کے ریٹوں میں اضافہ ہوگا ناظرین عید کے فورن بعد ریٹوں میں بڑا اضافہ نہیں ہوگا ریٹوں میں اضافہ ہوگا لیکن آہستہ ہوگا اور جھوٹھی اور فیک خبریں آپ لوگوں تک پنچائی جاتی ہیں کہ مکی کے ریٹ میں یکدم اضافہ ہوگیا ایسی بات نہیں ہے ریٹ میں اضافہ ہوگا لیکن عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد اب بات کرتے ہیں ناظرین گندم کے ریٹ کے حوالے سے کہ گندم عید کے بعد کیا یکدم تیزی کا رجان ہوگا یا پرانے ریٹوں پر ہی گندم فروخت ہوگی جیسے ہی ناظرین عید کی تین چار چھٹیاں ختم ہوں گی مکی اور گندم کے ریٹ میں اضافہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا مل اور فیکٹریوں اوپن ہو جائیں گی جی تو ناظرین یہ تھی گندم اور مکی کے ریٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ